اسلام آباد کے بعد رکھ کرتے ہیں لاہور کا لاہور کی صورتحال کے حوالے سے بھی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں لاہور کے مختلف علاقوں میں بس ٹرمینل بند کروا دیے گئے ہیں جبکہ دوسری جانے موٹر وے بند ہونے سے شہریوں کو عام دورفت میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہاں بھی ہماری نمائندگان لاہور میں بابو سابو بس اڈے پر شوکت علی موجود ہیں جبکہ بتی چوک سے حسن آوان ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں شوکت علی سے جو بابو سابو میں موجود ہیں شوکت آپ بتائے گا کیا صورتحال ہے مشکلات کا سامنا ہے عوام کو یہ پاکستان طریقہ انصاف نے اتجاج کی کال دے رکھی ہے اور یہ کہا گیا تھا کہ اسلامباد میں اتجاج ہوگا دیکھ لاہور میں بھی اتجاج کی کال دے دی گئی ہے لاہور کے بطی والا چونک جو کہ درہ راوی کے پل کے قریب ہی ایک چونک ہے وہاں پر کہا جا رہا ہے اتجاج ہوگا اور اسے اتجاج کی قیادت جو ہے سلمان اکرم راجہ کریں گے تو اس کی ویسے انظامیاں الیٹ ہو گئی ہے اور اگر داخلی اور خارجی راستوں کی بات کریں تو جمعہ کی رات آٹھ بجے سے ہی موٹر وے بند پڑی ہے اور رنگ روڑک بھی مختلف مقاموں سے بند کر دیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو تمام بس ٹیرمنل ہیں چاہے وہ سرکاری ہیں یا پرائیوٹ ہیں ان کو بند کر دیا گیا ہے اس کی ویسے جو بس اونر ایسوسیشن کے چیرمن ہے اسمد علا نیازی صاحب ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا کاروبار کا بھی نقصان ہو رہا ہے اور مسافروں کو بھی شدید مشرات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے دوسری طرف یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جو تمام ٹرینے ہیں وہ اپنی منصر کی جانبے رواد ہوئے ہیں لیکن جو بسیں ان کو بند کر دیا گیا ہے موٹر وے بند پڑے ہیں رنگ رول بند پڑے ہیں اور شہر کے داخلی ہیں جو خارجی راستے ہیں وہ بند ہونے کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشرات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے مشکلات کا سامنا ہے ٹھیک ہے ساتھ موجود رہیے گا شوکت اور بتی چوک کا رکھ کریں گے جہاں پر حسن آوان نے ہمیں جوائن کیا ہے حسن بتائیے یہاں پر کیا صورتحال ہے شہری کیا کہہ رہے ہیں جب بلکل ایک جانب پاکستان طریقہ انصاب کا اتجاج کا معاملہ اور دوسری جانب پنجاب پولیس جو ہے اس کو روکنے کے لیے ہمیں وقت جو ہے وہ الیٹ یہاں پر دکھائی دے رہی ہے میں اس ٹیم آزادی چوک پر موجود ہوں اور یہاں پر جو ہے وہ سیچوشن اس طرح کی ہے کہ دونوں اطراف کی جو شرائع ہیں ان کو جو ہے وہ مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے آنے والے راستے جو ہے وہ بھی بند ہے اور جانے والے راستے جو ہے وہ بھی بند کر دیا گیا ہے دوسری جانب پہ اگر پولیس کی بات بتاؤں تو پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ یہاں پر تانہات ہے آپ سے کچھ دیر کے قبل جو ہے وہ یہاں پر ڈی آئی جی آپریشن جو ہے وہ فیسنل کامران بھی ہے اور انہیں جو ہے وہ سیکیورٹی کے علاج جو ہے وہ خود دیکھے کنٹینر کے حوالے سے اگر بتاؤں تو یہاں پر دو دو کنٹینر جو ہے وہ ایک ساتھ لگائے گے ایک ایک سڑک پر تاکہ جو بائیک ہے وہ بھی نہ گزر سکے اور جو پیزل گزرنے والے ہیں ان کو جو گزرنے میں کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہاں کی اگر کامرمن آپ کو صورتحال بتا ہے تو ٹوٹل جو پہلے یہ مکمل طور پر بھری ہوئی شہرہ ہوتی تھی لائنیں لمبی لمبی لگی ہوتی تھی اور گزرنے کا راستہ نہیں ہوتا تھا لیکن اب جو ہے وہ ہمیں کچھ ہی بائیکس اور رکشہ جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں لیکن پولیس کی جو بھاری نفری ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے یہاں پر پولیس کا ماننا یہ ہے کہ کسی بھی صورت میں جو ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف کی قیادت کو اس ازادی چوک کے آگے جو ہے وہ جو بتی چوک کا راستہ ہے وہاں سے موٹر وی بھردہ شہریوں کو عام درخی مشکلات کا سامنے حسن آبان ہمیں بتی چوک سے اپڈیٹ کر رہے تھے شاکت علی نے ہمیں بابو سابو سے اپڈیٹ کی آپ دونوں کا بہت شکریہ